بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندن سب سے پہلے پنجاب کے حوالے سے بات آئی اور پنجاب میں کہا گیا جی پاکستان تحریک انصاف کے جو چالیس کے قریب ایم پی ایز ہیں وہ پارٹی سے الگ ایک فارورڈ بلوک میں جا چکے ہیں یا انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل کر لی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں کریں گے سینٹ ایریکشن کے اندر اور مصطفیٰ لیگ نون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کی دو نشستیں بنتی ہیں وہ لے لیں باقی آپ ویڈراؤ کر لیں اور خواج آصف کہہ رہے تھے جی اگر مصطفیٰ لیگ نون پیپس تحریک انصاف اگر یہ پاوفر قبول نہیں کرتی تو یہ معاقت ہوگی اب یہ ایک جانب شیرف صلی اللہ مروت اور باقی لوگ کہتے ہیں یہ باتیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو ملک احمد خان بھچر ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ کہتا ہے نہیں جی ہمارا شاکت برسہ صاحبی کہ جناب دیکھیں ہمارا جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر ہے ہمارے لوگ متحد ہیں لیکن اب اس سے بڑی خبر ہے اور بڑی خبر ہے خیبر پختون خواہ سے متعلق اور خیبر پختون خواہ میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک لحاظ سے دو تہائی ایک سریعت جو ان جنرل سٹیٹس کے اوپر وہ جیت کیا ہے اب وہاں پہ ایک تو وہ معاملہ میں آپ کو آگے چل کے الیکشن کمیشنر پشاور ہائی کورٹ کا بتاتا ہوں لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج سینیٹر تلہ جو ہیں انہوں نے فضل احمان کی جماعت کو چھوڑا اور وہ شامل ہو گئے ہیں پیپرز پارٹی کے اندر تو اب اس ساری صورتحال میں جو علی امین گنڈا پور لائے گئے ہیں حالانکہ یہ جو ٹکٹس دیئے ہیں ایم پی ایس کوز میں علی امین گنڈا پور کا انپوٹ شامل تھا اور تقریباً خیبر پختون خواہ کی حد تک ان کا فیصلہ فائنل تھا کیونکہ وہ حلقوں کو بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں تو اب خبر یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ کے اندر بھی فارورڈ بلوک بن رہا ہے اور آئندہ چند دنوں کے اندر پریس کانفرنس ہوگی اب یہ لمبا چوڑا سلسلہ نہیں چلنا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج چھبیس مارچ ہو گئی ہے پانچ دن اس مہینے کے ہیں ایک اگلت دن کر لیں چھے دن رہ گئے ہیں اور ساتھویں دن ملک میں سینٹ الیکشن ہے اور سینٹ الیکشن میں آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کے اندر مراد سعید جو ہیں وہ آ رہے ہیں سینٹر کے طور کے اوپر ان کو راستہ روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے گا پنجاب کے اندر سنم جعوید کا نام ہے سنم جعوید آپ سے تھوڑ دیر پہلے یہاں پہ ادارت میں پیش ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ نمبر ہمارے پاس پورا نہیں ہے لیکن عمران خان نے مجھے نومینیٹ کیا میرا نام دیا میں اس کے اوپر شکریہ ادا کرتی ہوں اب یہ فارورڈ بلوک کون بنا رہا ہے کس لیے بنا رہے خبر کہاں سے آئی ہے کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کا فارورڈ بلوک بن رہا ہے جلد پریش کانفرنس ہوگی اور ان کے مطابق یہ تو جناب دیکھیں نا یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اور پیپرز پارٹی نے نہ کبھی میمبران توڑے ہیں اور نہ ہی ہم توڑیں گے اگر پیپرز پارٹی میمبران نہیں توڑ رہی اور پنجاب میں بھی آپ کے اتحادی یا آپ لوگ نہیں توڑ رہے تو پھر سوار یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کون ہے جو یہ فارورڈ بلوک بنا رہا ہے کون ہے جو پارٹیوں کو توڑ رہا ہے اگر یہ پولٹیکل پارٹیز یہ کام نہیں کر دی اچھا ایک اور بات ہے میرے خیال سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے فارورڈ بلوک بنائے گا یا باقی کرے گا ہوگا اس سے انکار نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے آپ کو یاد ہوگا ایک بار سینٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے بیس کے قریب ایم پی ایس تھے جن کو عمران خان نے بعد میں نکال دیا تھا اور وہ انہوں نے اس الیکشن کے اندر گڑھ بڑھ کی تھی یا مخالف پارٹی کو ووٹ دیا تھا اصل ایمپورٹن بات یہ نہیں ہے اگر پرویش خٹک اور بڑے بڑے نام چھوڑ کے چلے گئے عمران خان کو تحریک انصاف کو فرق نہیں پڑا تو ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پہلی بار ایم پی ایس بن گیا ہیں اور ان کے کامیابی کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ عمران خان کا ووٹ ہے تو اگر وہ عمران خان کو دھوکہ دیں گے یا عمران خان کے ساتھ دو نمبری کریں گے تو کتنا ایک بار دہاڑی لگا لیں گے ایک بار کچھ چل جائے گا وہ لمبا چوڑا سلسلہ نہیں چلے گا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آخری کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے دیکھئے اس میں ایک بات ہے کیونکہ عمران خان خود ملک جیل کے اندر ہے جیل سے باہر نہیں ہے وہ آزاد نہیں ہے تو اب بہت سارے فیصلے ہیں کہ عمران خان وہاں پہ جب کہتے ہیں اور کہنے سے ان کی امپلیمنٹیشن تک اس میں بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اور اگر عمران خان یہاں پہ ہوتے تو وہ میٹنگز کال کرتے وہ نام فائنل کرتے وہ خود اعلان کرتے تو کسی کی مجال نہ ہوتی لیکن اب چونکہ عمران خان نہیں ہے تو وہ جو درمیان میں گیپ ہے کمیونکیشن گیپ جس کو آپ کہتے ہیں وہی شاید کوئی اور ہے جو اس کی کامیابی کو یقینی بنا رہا ہے لیکن چلیے اس سے کیا فائدہ ہوگا میرا نہیں خیال کہی چیزیں ہوں گی انڈی لانگر رن چیزیں ہوگا نہیں یہ سسٹم کو خراب کرنے والی بات ہے اور چونکہ عید کے بعد تو ویسے ہی ایک جو تحریک ہے وہ ہمیں چلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ مجورٹی میں ہے سپیکر ان کا اپنا ہے اور وہ مقصود نشستوں کے اوپر اس وقت جو ہے وہ اوٹھ نہیں لے رہے اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اوٹھ نہ لے کے جو اپنی مقصود سیٹیں جو ہم سے چھینی گئی ہیں تو یہ سینٹ والا معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا اور اس طرح سے ہے لیکن جو اپوزشن کی جماعتیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جناب دیکھئے ہمیں وہ سیٹیں ملنی چاہیے مل گئی ہیں ان کا اوٹھ ہونا چاہیے اب وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ ہے اور آج یہ معاملہ وہاں پہ حکومت نے یہ کہا کہ ہمیں جواب نہیں ملا تھا یا ہمیں پتا نہیں تھا تو ہم جواب جمع نہیں کرا سکے جس کی بنیاد کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے اب کل سپیکر سے جواب طلب کر لیا ہے اور سماعت بھی کل تک ملتوی ہو گئی ہے اور وہاں پہ دیگر جماعتوں نے اس طرح یہ کی ہے کہ اگر یہ اوٹھ نہیں لیتے تو آپ یوں کریں کہ آپ یہاں پہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہی ملتوی کر دیں اب دیکھتے ہیں کہ مقصود نشستوں والے معاملے کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں اب یہ ہو گیا پشاور ہائی کورٹ میں ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کے اندر بھی آج موجود تھا اس سے بھی پہلے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو گورنر نے جلاس بلائی تھا تو اس کے بعد ایڈبوکیٹ جنرل نے پشاور ہائی کورٹ میں جمع جواب ہے وہ محکمہ کانون کے اپنی رائے دے دیا انہوں نے کہا جو گورنر ہیں وہ جلاس بلائی نہیں سکتے تو صرف دو صورتوں میں جلاس بلائی سکتے ہیں جب پہلے جلاس بلانا ہو اوٹ ٹیکنگ کا یا تحریک کے ادم اعتماد کیا اچھا اسی معاملے کے اوپر جو الیکشن کمیشن اف پاکستان ہے اس میں بھی آج پانچ رکنی بینچ نے سمات کی اب آپ دیکھے گا جب سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب ہونا تھا اور وزیراعظم وزرعالہ کے انتخاب ہونا تھا تو سنی اتحاد کے انصل بار بار کہتی تھی کہ جب تک مقصود نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تو آپ مہربانی کریں آپ یہ جلاس نہ بلائیں تو کہا جاتا تھا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب وہی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر لوگوں کا اوتھ نہیں ہوتا تو آپ الیکشن روک دے اب آپ دیکھئے گا کہ تحریک انصاف کو جو ریلیف نہیں ملا وہ تحریک انصاف کے مخالفین کو ریلیف کیسے ملتا اور کیسے دیا جاتا اچھا آج فیصلہ محفوظ کر لیا جی الیکشن کمیشنر پاکستان نے بھی تو خیبر پختون خواہ سمبلی کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے بتایا کہ گورنر نے بغیر سمبلی کے جلاس بولایا جو خلاف قانون ہے جس پہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہم کیسے سپیکر کو ہدایات دے سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے ڈی جی نے کہا کہ دیکھئے ہلف کے معاملے پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپیکر کو ہدایات دے سکتا ہے جبکہ جو درخواست گزار وکیل تھے شاہ خاور انہوں نے استعداد کی کہ جب تک ہلف نہیں ہوتا تو آپ خیبر پختون خواہ سمبلی کے اندر جو سینٹ الیکشنز ہیں وہ روکتے لیکن اب چونکہ ان کو سیٹے دی جانی ہیں اور وہ سیٹے صرف بلے کے نشان کی اب تک معاملہ نہیں تھا وہ سیٹے سینٹ الیکشن والی بھی پوری گیم اس میں شامل تھی اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیسے کرنا اگر یہ پتا نہ ہوتا تو وہ موسن نکوی کو کیسے الیکٹ کرانا ہے فیصل بابلا کو کیسے الیکٹ کرانا ہے یہ جو حساسے ہیں یہ حساسے کیسے الیکٹ ہوں گے دیکھئے نا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف یا باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھئے وہ ہماری مرضی سے ہوا ہے تو نواز شریف کریں وہ نواز شریف جو کہہ رہے تھے جناب ایک دو سال مشکل صحیح آسودگی کا وقت ضرور آئے گا بلکہ ٹھیک ہے ایک دو سال سے آپ یہی کہتے آ رہے ہیں آپ نے چلتی پھرتی حکومت گرائی اس کے بعد آپ نے سولہ مہینے آپ نے کیسز ماف کروائے اس کے بعد آپ کو لوگوں نے منڈیٹ نہیں دیا آپ نے اس منڈیٹ کو رونتے ہوئے طاقت کے زور کی اوپر حکومت حاصل کی کیونکہ آپ کو آشیر باد حاصل تھی تو چلیں اس الیکشن کا اندازہ لگائیے کہ اب وہ جو فارم فارٹی فائیو اور فارٹی نائن سے میں دیگر دستاویزات ہیں الیکشن کمیشن نے وہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب تک سیٹی فائیڈ کاپیز آپ کے پاس نہیں ہوتی آپ کوٹ سے رجوع نہیں کر سکتے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ سلمان اکرم راجہ شایب شاہین اور جو دیگر ہیں انہوں نے اسلامباد ہائی کوٹ میں درخواستیں دائر کی ہیں اور اب ان کو باقاعدہ کل کے لیے نوٹس الیکشن کمیشن کو جاری کر دیا یعنی الیکشن کمیشن کا جو اپنا کام ہے وہ کام نہیں کر رہا یعنی فارم فارٹی فائیو نہیں دے رہا باقی فارمز نہیں دے رہا جو اس کی ڈیوٹی ہے لیکن جو اس کا کام اس سے زیادہ جو تحریک انصاف کے خلاف سیٹو والا معاملہ یا حلف برداری والا ہے اس میں ضرور پڑھ رہا ہے باقی کام ضرور کرے گا لیکن اپنا کام جو ہے وہ نہیں کرے گا اور پھر الیکشن کمیشن نے یہاں پہ لہور کے اندر پی پی ایک سو اٹھاون کے اندر مونس الہی کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مصرط کیے پھر وہ لہور ہائی کورٹ کے اپلیٹ ٹرائبونل میں گئے تو لہور میں پی پی ایک سو اٹھاون کے اوپر جو مونس الہی ہیں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے تب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے لہور سے وہ سیٹ نکال پاتے ہیں کہ نہیں نکال پاتے گو کہ اگر وہی جھڑ لو نہ پھیرا تو پھر تم مونس الہی کو کوئی روک نہیں سکتا ایک خبر اور لے لیجئے وہ خبر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تیس سو چوبیس کے درمیان میں کیا کہتے ہیں کہ تیس سو چوبیس کے درمیان میں جو جلسے کی اجازت ہے وہ نہیں ملی اس کے بعد انہیں نے کہا کہ ہمیں تیس تاریخ کو جلسے کی اجازت دے دیں وہ بھی ابھی تک انتظامیہ نے نہیں دی انکار کر دیا جس کے بعد کہ وہ اس کے بعد انہیں نے پھر پھر اسلام آباد ہائی کوٹ سے رجوع کیا تو آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا جی دیکھئے جی اس کے اوپر جو بھی آپشنز ہوں گی ہم کل اس کو دیکھ لیں گے چلیں اب دیکھئے ذرا آپ ڈیلے میں لے کے جا رہے ہیں کسی نے جلسہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے انتظامات بھی کرنے ہوتے ہیں باقی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں تب اس کو جتنا لیٹ کرتے جائیں گے تو یہ ان کے لیے نقصان ہے لیکن چلیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا جواب آتا ہے اچھا اس کے بعد ذرا ایک اور جو معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایچ ایسن کالیج والا معاملہ ہے جس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کچھ اور باتیں کی اس کے بعد رات کو وفاقی قبط فون کرتی رہی ہے پرنسپل کو منانے کے لیے کہ آپ اسدیفہ نہ دیں لیکن آپ لگتا ہے کہ گورنر صاحب بچارے ہیں اس میں فستے میں نظر آ رہے ہیں کیسے ایک تو قربانی کا بکرا اور اس کے بعد بدنامی کمائی کل سارا دن آہد چیما نے اور گورنر پنجاب نے اور ظاہر ہے کہ اب گورنر کی جو میڈیا منجمنٹ ٹیم ہے وہ بھی اتنی نلائک ہے کہ وہ منج بھی شاید نہیں کر پائے اور ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے تو آج ایچ ایسن کالیج کے معاملے کے اوپر جو پرنسپل بہلا معاملہ ہے اس کے بعد وہاں پہ گورنر ہاؤس کے سامنے گیٹ مالوڈ کے اوپر جو والدین ہیں اور سیبل سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ افجاج رکھا ہوا تھا اور وہاں پہ پولس پیچاری پرشان ہو گئی بھاری نفری تائیوناکی یہ ایون وارٹر کینن لگانی پڑ گئی ایک تو پنجاب پولس کے کیا ہی کہنے اور ایون آج پنجاب پولس نے کیا کیا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں کہ جو مالک احمد خان بھچر آپوزیشن لیٹر پنجاب اساملی کے وہ انسیدادہ دہشتگردی عدالت گئے ان کے مطابق محافظ پنجاب پولس نے ان کے سار ناروہ سلوک کیا اور کہا کہ آپ عدالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے چلے جائیں بردہ آپ کو بکشی خانے میں بان کر دیا جائے گا یہ معاملہ آج ٹیک اپ ہوا پنجاب اساملی میں بھی جس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے ریکورٹ طلب کر دی اچھا خیر وہ آپ کو بتانے یہ لگے تھے کہ اب اس ساری چیز کو لے کے وہاں پہ انہوں نے اتجاج کیا اور اب اتجاج کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے آپ سے تھوڑ دیر پہلے یہ بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک صفح اول کی تعلیم ادارے کی تباہی کی کوششوں کی شدید مضمت اداروں کی تباہی شریف خاندان کا پرانا وطیرہ اور روایت ہے اپنے دور اقتدار میں ان مجرموں نے پولس انتظامی اور عدلیہ سمیت پوری ریاستی مشینری کو کرپٹ اور تباہ و برباد کر دی ہے پنجاب میں اقتدار پر قابض وزیرالہ کے اپنی ذاتی زندگی میرٹ چوری جھوٹ کرپشن بلیک میلنگ اور منڈیٹ چوری سے عبارت ہے ایچیسن کالج کے پرنسپل کا استیفہ جاتی عمرہ وکی مجرموں کی پوری سیاست تجیحات اور اندازہ حکملانی کا خلاصہ ہے پردان اور شہری تعلیم اور تعلیمی داروں کی تواہی پر سراپا احتجاج ہیں اس معاملے کی مکمل اور جامع تحقیقات کی جائیں اور آہد چیمہ اور گورن پنجاب اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے بھرپور جواب طلبی کی جائیں یہ اب تک اپنی 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 بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ